بہت ہو گیا شاہ نواز اب اور نہیں اس دستان میر کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے کیسے بھی مجھے اب اس کی موت چاہیے شاہ نواز صاحب نے اپنے سامنے بیٹھی بڑھکی ہوئی عورت کو دیکھا جب سے وہ ان سے ملنے آئی تھی لگتار یہی بات پیرٹ لگائے رہی تھی اور انہیں اب کوپس ہی ہونے لگی بس کرو آزیا کیا فضول سی بات لے کر بیٹھی ہو وہ کیا کوئی رہا چلتا عام انسان ہے جو اسے مار کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں بے ساری سے کہتے ہوئے انہیں ہاتھ میں لیا اور ٹرنک ہونٹوں سے لگایا ہاں تم کیوں اس کی موچہ ہوگے تمہارے داماد جو ہے اپنی بیٹی کا بیوہ ہونا کہاں برداش ہوگا وہ دن رات تمہاری بیٹی کے تلوے جاتا ہے ایسا داماد تمہیں کہاں ملے گا شاہ نواز سے تاسوں سے نفرس سے بولتی آسیا کو رکھا آج بھی ان کی طرح ان کی سوچ اور بات بھی ایسے ہی بیوکوی بھری ستہ ہی تھی وہ سکول کے زمانے سے ان کو جانتے تھے وہ جتنی ستہ ہی تھی ان کے مقابلے میں شازیہ ہمیشہ رکھڑکاؤ والی اور ہمیشہ معاملہ فہم رہی تھی انہوں نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ بجائے آسیا کی شازیہ ان کی عاشق ہوتی بگر اس سے تو کبھی انہیں خاصی نہیں ڈالی تم بھی دوست کی چاچی ہو اور ایک رشتے سے حال آبی انہوں نے ٹرینک کا حالی گلاس سپل پر رکھتے ہوئے تنسے نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی آسیا بیگم کو دیکھا ہمیشہ کی دہرہ ہزار بار لانت پھیجھتی اس کی چاچی بننے پر زبرزدستی شادی ہوئی تھی میری اس کے چاچا سے اور یہ سب تمہاری وجہ سے تھا شاہ اگر تم اس وقت مجھ سے شادی کو راضی ہو جاتے تو میں بھاگ کر تم سے شادی کر لیتی مگر اس فاہد میر سے نہیں وہ انہیں دیکھتے ہوئے سیکھ اند آواز سے کہتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی جانوازان دوبارہ گلاس فائدے ہوئے اس بار ان کے لئے بھی گلاس فارا تھا آسیا جان تمہیں معلوم ہے مجھے شادی وادی جیسے رشتے سے سخت نفرت ہے ان کی طرف گلاس فاراتے ہوئے وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ بھی رہے تھے آسیا نے گلاس دیتے ہوئے ہاموشی سے انہیں دیکھا کیا دیتے ہیں یہ رشتے صرف دھوکہ اور دکھاوے کی محبت اگر ہماری شادی ہو جاتی نا تو تم اس وقت میرے سامنے بیٹھی یہ بات نہ کہتی بلکہ مجھ سے چھٹکارہ پانے کی کوشش میں لگی ہوتی اور جس محبت میں تم اب تک آہیں بھڑتی ہو وہ محبت اب تک نفرت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ویسے ایک بات کہوں آسیا اپنی بات کہتی کہتے ہو راز ساری سن کی طرف چکے انہوں نے بس سوال ہے نگاؤں سے شانواز سان کے خون روچ شہرے کو دکھا مجھے لگتا ہے تم بس مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی ہو پیٹ پیچھے تم صرف میری بربادی چاہتی ہو اپنی بات کہہ کر انہوں نے ایک کہہ کا لگایا اور جس بات سیاری ایک خوکلا کہہ کا تمہاری یہی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہی جاتی ہوں پوری طرح سے جل کر اپنا گلاس مجھ سے لگا کر گھون گھون مشروع خلق سے اتارنے لگی ادھر وہ اسی طرح حصے ہوئے سوفی سے دیکھ لگا چکے تھے شانواز بہت ہو جگا میں اب تمہاری بات نہیں مانوگی میں ملک سندھان کو سب بتا دوں گی جو ہم نے اس سے چھپا کر رکھا ہے وہ نے حصے ہوئے شانواز سان کو ہاموش کر دیا ان کے چپڑے دنگے پیشانی پر بل پڑے تھے ٹھیک ہے بتا دو بڑی یہ مت بھولنا کہ وہ یہ حبر چھپانے پر تمہارا بھی پرا حال کر دے گا میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم اروشہ کی جان لینا چاہتی ہو تو سوچ لو وہ تمہاری خال بھی ادھر دے گا اس کی دھمکی کھارامت آبید ہوئی تھی آسیا بیگم کا سارا جوش دھوہا بھن کرو گیا دیکھو آسیا جیسا چل رہا ہے وہ ایسا چلنے دو کچھ جنوں بعد وہ ہدا رہا ہے تب سب سنبھال لے گا تب تک میری سنگت انجھوائے کر لو کیا پتا کل رہوں یا نہیں وہ اسی طرح مسکوراتے انہیں آنکھ مارکہ دیکھتے ہوئے ٹرنک کرنے لگے تو آسیا بھی پیپس سی پر شراف کے خون پڑھ دی آگے کے بارے میں سوچنے لگی اسان سے بدلات انہیں لینا ہی تھا مگر کیسے وہ یہی سوچ رہی تھیں روز کے طرح اسے جیسے ویلا کتنا قدم رکھا انگاموں نے اسے ہوشامدید کہا تھا بشم یہ چھوٹیا چل رہی تھی تو وہ ہانیا اور ندا صدا کے ساتھ ملکہ ہر وقت ایک قدم بچائے رکھتا تھا باک گول آنیا کے مامو پتنی کی ہوشی میں وہ جیسے پہلے آدھا پاگل تھا اب پورا ہو گیا ہے سب سوچتے ہوئے اسان اس کو آتے ہوئے اندر چلا آیا امید کی اتابق سب لیویں روم میں ہی جمعت ہیں سب کے درمیان وہ بھی موجود تھی روز سے بھیس جڑی ہوئی تھی مہ جی اور اممہ جان اپنے بیج اروشہ کو پکڑ کر بھیلی تھی جب سے وہ فریکنسی کی دھوڑ سے گزر رہی تھی تب تک جب تک رسدان نہیں ہوتا اممہ جان اور وقت اس کی نگرانی کرتی رہتی تھی انہیں ڈھر تھا جانے کا وہ بے وکوف نڑکی ان لوگوں کے ساتھ اچھل کود شروع کرتے لالا آگے لالا آگے اندہ صدا چلاتی ہوئی دھوڑ کا رسدان کی گرد اس سے لپٹ گئی رسدان ان دونوں کی پرورش فائی سے زیادہ باپ کی طرح کر رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا ایک سرات سی اس کی لاپروائی سے اس کی جچا کی دو ماسوں میڈیوں پر اس کی ماں اور بہن کی کرتود اس سے کھیرا اثر پڑے لالا دیکھیں یہ ہشم بھائی گیم میں کتنی چیٹنگ کر رہے ہیں ان دونوں نے ہی سر اٹھا کر اسلان سے ہشم کی شکایت کی اسلانے جیسے ہی اسے دیکھا وہ دیسے سے نگاہیں پھیل کر انجان بن گیا میں اس کے کان کھینچوں گا آج کے بار ہی میری گوڑیا بہنوں کے ساتھ کھیل ہی نہیں کھیلے گا نہیں نہیں اسی تھوڑے ہی بولا ہے ہمیں تو بس ہشم بھائی کے ساتھ کھیلنا ہے یہ بھی منظور نہیں تھا ایک کورس میں وہ جلدی سے چلائیں تو اسلان کے ساتھ ساتھ وہ موجود سب ہی کو اسے آگئے دیکھا یہ حال ہے میری فینس کا کتنا پسند کرتی ہیں اپنے ہیرو بھائی کو اپنے پاس پہتی ہانیا کو کولر رونچہ کر کے چڑھاتے ہوئے ہشم نے موہ چڑھایا ہیرو مو دھوکا راجہ اپنا پہلے ایسا مریل ہیرو ہوگا کہیں جیسے تم ہو اسے چلائے تو وہ کہاں پیچھ رہنے والی تھی جواب دیکھ کر کشن سکود میں رکھ کر راپ سے بیٹھ گئی موٹی چھپ کلی ماری نے سرگوشی پر بہت ہی دبکر روح موڑ کر ابھی کچھ کہنے کے لیے موہ کھولا تھا یہ مانجی نے ٹوک دیا آنی کیا بچوں کی طرح لڑنے پیٹھ جاتی ہو کچھ تمیز ہے کی نہیں مانجی کے دانٹنے پر ہشم کی ہونٹوں پر جلانے دبانے والی مسکرات آئی اور ہانی اجل کر راکھی ہو گئی جہاں ملازمہ سے سسان کی چائے کا گھے آؤ اس سے پہلے وہ ہشم پر چھپٹ پڑ دی مانجی نے روپ سے کہہ کر اسے وہاں سے اٹھا دیا پورے جلال سے کوت میں رکھا کشن ہشم کی مو پر پھینک کر اٹھی تھی آنو لگ جاتا تو اب تک جب جاب ہاتھ میں لیا وہ فروٹس کا پاول ساف کر دی عروشہ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا باقی کچھ بھی اسسان کیری سانس دیکھ کر انہی کے پاس اسے سوفے پر بیٹھا تھا کشن تھا پتھر نہیں تمہارے بھائی کے دھوڑے کی خوبصورتی میں کمی نہیں ہو جاتی آنے کے خون ہی کھول گیا تھا عروشہ کی ٹوکنے پر اور آشم کے کھہکے پر اوپر سے اس کے لالا بھی ہس رہے تھے وہ بیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی غصہ ہو گئی کیا ہانو امہ جان میں نے تو بس ہاشو کے حیال سے کہا تھا عروشہ کی معصومت پر امہ جان نے بس مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ بھی رہا سب ہی مسکرائے تھے تو انہیں کچھ غلط نہیں کہا وہی جلدی سڑتی رہتی ہے میرے حسن سے ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر مو بناتے ہوئے روشہ کو تسلی دی اس بار سب کی بے حاصل ہسی وہاں گھونجی تھی آج آپ اتنے کول کول کیوں نظر آ رہے ہیں کوئی جلدی پھڑکتی سلگتی بات نہیں کی آپ نے ہاشم اب اس کے طرف روح موڑ کر ہموشی سے حسن ازدان کی کان میں تقریبا خس کر سرارت سے پولا اپنا موت تم ایک فٹ کی دوری پر بھی رکھ کر یہ بات کہہ سکتے تھے ازدان نے بھی سرگوشی میں ہی کہتے ہوئے اس کا جوڑا پکڑ کر دو فٹ ٹور کر دیا تو یہ سرگوشی کہاں ہوتی اس نے بڑی مشکل سے اپنا جوڑا اس کے ہاتھ سے ازاد کروایا اور پھر سے جسارت کرتے اس کے کانوی خسا ازدان جی یہ کہہ رہا تھا کہ آج آپ بڑی شرافت کے موڑ میں ہیں بس آنکھوں سے ہی محبوب کے دیدار ہو رہے ہیں اس کی شوہی پر ازدان نے گردر موڑ کر اس کے علماری میں چیک کر لے ازدان نے سنجیری سے اس کا راس پاس کر دیا اور ہشم کو اپنا گیا ہشم یہ کیا ہے مجھے معلوم ہے تمہاری بہن ہے تو میری بیٹی بہو دونوں ہے اٹھو آج تم میں بتاتی ہوں چلو مجھے چیک کرنے تو تمہاری علماری آج میں تمہاری اچھے سہابر لوں گی وہ فوجیوں والے روب میں آ جائیں تو ان کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا ہشم نے پیساری سے کھاتی ہوئی بہن کی طرف دیکھا مگر ایک ماں جی ہی تھی جو اگر ہشم کو مار بھی دیں تو اروشہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی ہشم نے ماں جی کیا اچھا چاہتے چاہتے کی ناں والی نگاہوں سے اجسان کی طرف دیکھا پیر پر پیر رکھ کر وہ آرام سے آنکھ مار کر اسے چلا چکا تھا انسلان بہت ست آتے ہو تم اسے اممہ جان نے پیار سے پوتے کی شرارت پر اسے ٹوکا اروشہ بھی مو بنا کر اسے کھو رہی تھی اس کی وجہ سے اس کی چیزیں بھی گئیں ہاتھ سے میرا پیارا بھائی جو ہے وہ کہتے ہوئے سوفیس سے اٹھ کڑا ہوا اور ان کو ہفا نظر سے دیکھتے ہیں اروشہ کے قریب آیا بہت دیر سے بیٹھی ہو آؤ چولو بیڈروم میں آرام کرلو اممہ جان اجازت اممہ جان سے چھکا اجازت لیتا وہ آرام سے اسے پول سمیتھی اپنے بازوں میں اٹھا کر اپنے بیڈروم کی جانب جانے والی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا اممہ جان مسکرہت چھپاتی ان دونوں کو ہی ہوشیوں کی دعا کرتے خود بھی اٹھ گئی لالہ لے گئے آشو کو آنیا ان دونوں کو سیڑھیاں چڑھتے چاہتے دیکھ چکی تھی پھر بھی دادی سے پوچھ لیا ہاں اللہ اسلام کی ہوشیاں ہمیشہ سلامت رکھے وہ پیار سے بھوتی کے گالوں کو چھوتی ہو لی اممہ جان کتنا اچھا لگتا ہے نا لالہ کے ساری شوخیوں پر وہ آشو سے کتنی محبت کرتے ہیں نا اللہ کرے ان دونوں کی محبت کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے وہ ہوشیر سے ان کے شانے سے لپٹی بہت ہوشی ہوشی بول رہی تھی آمین کبھی کسی کی نظر نہ لگے نہ پوتے کی ہوشی پر نہ میری پیاری پوتی کی ہوشی پر بس اب چل سے چل تمہاری بھی روستی ہو جائے اور میں اپنی پوتی کو بھی حجم کے ساتھ ایسا ہی ہوش و حرم دیکھوں انہوں نے حانیہ کو خود سے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے دل سے دعا دی آپ کے موں میں خوب بڑا سا گئے وہ بھی آپ کی بسند کا حانیہ کے ہوش ہوگے کہنے پر انہوں نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے پھر سے خود سے لپٹا لیا وہ بھی دادی کے گلے سے لپٹ کر پیار جیتانے لگی ہو گیا نا پیار جیتانہ آپ کا وہ اتار دے مجھے جیسے ہی وہ اسے لئے لئے پیٹروم کے اندر داخل ہوا تھا روٹی ہوئے عروشہ نے بکڑے مودھ سے کہا تھا وہ اسسان کی بیٹائیں کے محبت پھوچانے پر حفا ہو جاتی تھی مگر اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا دل نہیں کہہ رہا وہ اسے یوں ہی بازوں میں بھرے بھرے پورے روح میں ڈہل رہا تھا ساتھی محبت سے چھک کر بار بار اس کے چھیرے کو چھوم بھی لے تھا اسسان اتنی موٹی ہو رہی ہوں میں آپ تھک جائیں گے اب اتانے مجھے وہ جتنی جلدی ہوا ہوتی تھی عروشہ اس کی محبت میں اتنی باگل بھی تھی اب بھی اس کی فکر ہوئی آفیس سے تھک کر آیا تھا اور اب اسے فضول میں لے کر ڈہل رہا ہے میں اور تھک جاؤں وہ بھی تمہیں کود میں لے کر ایسا بلکل نہیں ہو سکتا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اتنا کہ دل کرتا ہے ہر وقت تمہیں کود میں بڑے آرام سے اسے لیے اپنے بازوں میں ڈہل رہا تھا ریس میں حصہ لے لیں گود میں لینے والی ریس میں ایسی بھی گیا محبت کہ بچوں جیسے ٹریٹ کریں نراز کی سے کہہ کر اب تک ہاتھ میں لیے ہوئے باول سے کھانٹے ہی من سے سیف کا ٹکڑا بھسایا اور بجائے اپنے موہ میں ڈالنے کی احسان کی طرح بڑھا دیا انرجی دینا چاہتی ہو سیف کا ٹکڑا موہ میں لیتے ہوئے شوہ کی بھی رکھائی جی نہیں بس آپ اتم کریں یہ مجھے نہیں کھانا سارے میری ناپسند فروٹس ہیں اپنی چھوٹی سی ناکھ سکوڑ کر وہ موہ بنا کر بھولی تو احسان نے ایک ایک کا لگایا اروشہ نے غصے سے ایک بار مٹھی بھر کر فروٹس کی ٹکڑے اس کے موہ میں ڈال دیے وہ غصہ بھول کر با مشکل اپنا موہ بند کرتا اسے لیے پیٹ تک آیا اور اسے احتیاط سے بھی سفر پٹھا دیا اب ہزے وہ احسان کو دیکھتی کھل کھلائی تھی اسے بیار بھائی نرازی سے اسے دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے سارے فروس چبھا کر حلق در پہنچائے تھے مارنے کا ارادہ ہے کیا اگر حلق میں فز جاتا تو اللہ کو پیارہ ہو جاتا جن کیری سانس دیکھ کر اسے اپنی بات گئی اور اروشہ نے تڑپ کر اسے دیکھا روٹ کر اس کے سینے سے لگ کر اسی تڑپ بھڑی آواز میں بولی احسان کیوں بولی یہ بات اللہ نہ کرے آپ کو زرہ بھارا پر بھی کوئی نقصان ہو وہ بھی کی ہوئی آواز سے اس کے سینے سے لپٹی ڈری ڈری سی بولی تمہارا اثر ہو گیا ہے بس زبان پسل گئی اپنی بات کا اثر سائل کرنے کے لیے اسے اروشہ کو اپنے سینے سے الگ کر اس کے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے شوگی سے دیکھا اروشہ نے کچھ نہیں کہا بس اپنے ہاتھوں میں احسان کے چہرہ چکڑ کر اس کی چوری پیشانی پر اپنے سرخ لپ رکھے ایسی اصود کی بخشی تھی اس محبت نے احسان نے آنکھیں بند کر گئے مسکورا کر اس کے لمس کو اپنے دل میں ادارا بس اتنا سا پیار اسے اپنا چہرہ چھوڑ کر دھوڑ ہٹے دیکھ کر احسان نے اروشہ کا ہاتھ تھام کر اپنی غریب کر لیا جی اتنا ہی یہ سزا ہے آپ کی میرے کھانے پینے کی چیزوں والا راز کیوں بتایا آپ نے مانچی کو مجھے کھانے نہیں دیں گی احسان آپ کو معلوم ہے نا دن بھر وہ بادام پسٹے والا حلوہ وہ دیسی کھی کے بنے لڈو یہ سارے فروٹس اور وہ دھے سارے ٹرائی فروٹس والا دودھ اور نہ جانے کیا کیا مجھے کھا کھا کر متلی سے آنے لگتی ہے اچھلان آرام سے بیٹ پر کھونی کے بل سیدھا لیٹ کر اس کی لگا دار چلتے مو کو دیکھتے ہوئے اپنی ہسی دبا رہا تھا آپ کو ہسی آ رہی ہے اروشہ نے غور سے اسے دیکھا پھر ناک کھولا کر آنکھیں سکور کر دان پیسے دوبا کرو وہ بہو اس کے انداز سے بھول کر بیٹ پر چتھو کر لیٹا تم پر میں ہسوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو بس تم پر پیار آتا ہے وہ بھی دھیروں کے حساب سے مائی کیوٹ بائے اچھلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گاہ چھٹکی میں دبا کر پھوچھ ہوڑ دیئے سچ بھی اچھلان آپ کو مجھ پر پیار آتا ہے نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا لو اب ایک نئی فکر اچھلان نے سوچ کر ایک دھنڈی سانس پھری اور اٹھ کر بیٹ گیا تو سرابہ اس کے جواب کی منتظیر تھی محبت نہیں عشق کرتا ہوں پیار تو اتنا آتا ہے کہ جی کرتا ہے کھا جاؤں تمہیں بولتے بولتے اس کے چھیرے کو تھام کر چھکا اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنے دانکارے ناک پر کٹا اور ہونٹوں کا بھرپور بھوسہ لے کر پریڑ سے بسر پر سیدھا ہو کر لی دیا اچھلان آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے وہ آنیا باجی چھوٹی مکار مجھے چلا رہی تھی بروشہ اس کی بیتا عشق محبت پر خوشوکا ناک سکوڑ کر بولی کیا کہا اس نے اچھلان کی پیشانی پر بلپڑ گئے یہ عورت اس کے زندگی میں دخل دینا بن نہیں کر رہی تھی اب اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا بولی کہ میں بھدی موٹی ہو گئی ہوں اور ایسی ہی رہ جاؤں گی تب دیکھنا اچھلان تمہیں دیکھنا بھی بسن نہیں کرے گا اچھلان ایسا ہو سکتا ہے بروشہ ہر طرف سے اپنے آپ کو دیکھتی پریشان سے ہونے لگی تمہیں کیا لگتا ہے وہ سنجیدیے سے پوچھتا اٹھ کر سیدھا بیٹھیا مجھے یہی لگتا ہے اچھلان کی آپ کی محبت ایک سمندر ہے اور سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا نہ اس کی موجہ نہ اس کی کہہ رائے اس کے جواب نے اچھلان کی روح تک کو سرشوار کر ڈالا پھر کس بات کا در جانم اچھلان کی محبت کبھی بھی نہیں ہتم ہو سکتی یہ بڑھتی ہی جائے گی بڑھتی ہی جائے گی وہ اس سے اپنے سینے میں جھکڑ کر خوشی سے سرشوار ہو رہا تھا پریشانی یہ ہے اچھلان کی میں موٹی ہو رہی ہوں اور اگر میں موٹی ہی رہ گئے اچھلان میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں سب کہیں گے دیکھو اچھلان میر کی بیوی چھوٹی موٹی سی اس کی نیرالی فکر پر اچھلان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میری اروشہ کو چھوٹی موٹی سی بھی میری جان ہی رہے گی جس کا میں دیوانہ بن چکا ہوں بس اب باغل ہو کر کہیں سڑکوں پر نہ نکل جاؤں وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بھال ہانا محبت لوٹا رہا تھا ایسے ہی مجھے چاہتے رہیں گے نا وہ مطمئن ہونے کی باغل جوٹ بھی پھر سے بھولی دین آنکھوں میں ماسو میں ایسے تھی کہ وہ پھر سے اسے سینے میں جھکڑ کر بولا ساری زندگی اسی عشق کے ساتھ اسی جنون سمیت باروشہ اب کچھ نہیں بولی بس آنکھیں بند گئے اس کے سینے پسہ رکھ کے اس کے تفانہ دھرکنوں کو سنتی سارے ہرچے بولا چکی تھی ڈگر کے بعد وہ آج اکیلا ہے لون میں ووک کرنے کے ارادے سے نکل آیا تھا وہ آئیسا آئیسا چلتا ہے ایک طرف آ کر ٹھیلنے لگا فلحال اگر کسی کی آنے کا امکان نہیں تھا اپنی پینٹ کی فاکر سے سکریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سلکھا کر کچھ لینے لگا اور روشہ کی وجہ سے وہ گھر کے اندر یا بیٹروں میں سکریٹ نوشی کرنے سے بہر زی کرتا تھا اب بھی سکریٹ کی دل ہوئی تو سب کے درمیان اسے چھوڑ کا وہ واہر آ گیا تھا سکریٹ نوشی کرتے ہوئے وہ آئیسا آئیسا چلتے ہوئے انگینہ سوچوں میں بھی کرا ہوا تھا جیسے ہی اس نے اپنے روم کی ونڈوز سے بڑھتے کس کا آئے اس کی پہلی نگاہ کچھ دوری پر ٹھیلتے اصلاد پر گئی تھی اصلاد کو اکیلا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سے اُدھر آئی پھر اپنے آپ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی مگر اس کی طرف جانے سے پہلے وہ پہلے ٹریسنگ ٹیبل کی طرف بڑی کپڑے نہیں تھے بال بھی بنے ہوئے تھے شام میں کیا ہوا میک اپ اب بھی دازہ تھا بس اونٹو پر لپسک کا رنگ کام ہو گیا تھا اسے چلتے سے لپسک اٹھائی اور اپنے ہونٹو پر پھیری آئینے میں اُدھ کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر گھومی وہ پرفیکٹ سکنل دیکھ کر وہ دیسی سے لون کی طرف کھلنے والی ٹور کھولتی دیسی اس گتموں سے اُدھری آئی تھی کتر ازلان سکر کا دعا ہواں میں چھوڑ دا ٹیل رہا تھا کیسے ہو ازلان آج اکیلے تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی ازلان نے چوکر سامنے گھڑی جلدی جلدی بولتی آنیا کو دیکھا میک اپ سے سجا چہرہ اور سٹائلیش سود چہرے پر اشجاہ کو جمل آج اس کی عمد اس سے ملنے اور بات کرنے کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ بھی وہ خود تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اپنے ہاتھ دوں کو چھوڑ کر باقی سب کے لئے چہرے پر ہمیشہ رہنے والے سنسیدی کی اور بھی بھڑ گئی درہ سبتی سے پوچھ کر اس سے سریر کا آخری کش لیا اور ہر ایک خاص پر پھینک کر اپنے سلیپرز پہنے پہر اس پر رکھتی ہے آنیوں کے احساس ہو جیسے وہ اسی طرح اس کے دل کو پر چوٹو تلے مسل رہا ہے تم سے بات کرنے کو دل گہ رہا تھا تم تو ملتے ہی نہیں ہو اتنی لگاوٹ اتنے پیار سے تو وہ تب بھی اس سے نہیں بولی تھی جب وہ اس کا محرم تھا آج کسی وہ اس سے لگاوٹ اور پیار جتا رہی تھی اچھا کس رشتے سے تم سے ملوں وہ تنسیہ انداز سے اسے دیکھتے ہوئے مسکر آیا ہم آپس پہ کسنس تو ہیں ہی اسی رشتے سے مجھ سے بات کر لیا کرو آنیا ناز وہ ادا کھاتی اسے دیکھے جا رہی تھی اس کا بس نہیں چلتا وہ اسلان سے لپڑھی جاتی تم مجھے کسنس کی بھی حیثیت سے قبول نہیں ہو آئے اس کے سہر میں ڈوبے الفاظ بانے کے چیرے پر مایوسی سے اتری ایسا تو مت بولو اسلان وہ جو چھاتی تھی مٹے دم تک اس کوشش پہ لگی رہی گی وہ ایسا سوچ چکی تھی تب ہی گرگر آتے ہوئے وہ الٹجا کر رہی تھی کس چیز کا موقع دوں اور کس لیے اسلان اپنی پر میں سکڑ کر حلکے سے گھر آیا اسلان I love you love you very very much please مجھے اپنا لو میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی آنیا اسے قدموں میں بیٹھ گئی پھر اسے دیکھا اور پھر وہ بیتہ آشا حصہ چلا گیا وہ حصے ہی رہا تھا جیسے آنیا کا مزاق اڑا رہا تھا آنیا تم اور محبت حصے حصے وہ اس کی طرف آٹھ اٹھا کر بولا اور پھر اسے حصے رگا بیتہ آشا بہت زیادہ اتنا کہ اس کے آنکوں میں پانی بھئیا اس سال کا سب سے بڑا جوک سنایا ہے تم نے دل گہ رہا ہے چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں سب سے کھاؤں کہ دیکھو آنیا میڈم کو محبت ہوئی ہے وہ بھی ازلان میر سے یعنی ازلان میر سے یعنی مجھ سے وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر حصہ ہوا آنیا کو پوری طرح سے چرمینتہ کر رہا تھا اسے قدموں سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے آنیا کی چہرے پر وشراوی کی سیاہی پھیل گئی مجھے غور سے دیکھو آنیا فہد میر میں وہی ازلان میر ہوں جسے تم آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کے لیے بول گئی تھی جس ازلان میر کو تم نے اپنے قابل نہیں سمجھا تھا جس کی شکل جس کی سو جس کے پیناوے تمہیں تھرڈ کلاس لگتے تھے میں اب بھی وہی ہوں اب بھی میں نہیں بدلا تو کیسے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی اپنے ایک ایک لفظ پر سوڑ دیکھ کر بولتا وہ آنیا کی پشتاوے تو اب تمہیں اپنی گلتی کے احساس ہو رہا ہے مگر سوری آنیا ڈالنی اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بلکہ میں اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا بس بہت برداشت کر لیا تم جیسی عورت کو اب اور نہیں وہ نفرس اسے دیکھتا اس کے اکار یاد دلا چکا تھا نہیں آسان تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ تمہیں میری محبت مجھے قبول کرنا ہوگا بہت بار وہ اس کی بھی شہمی کی مساہرے دیکھ چکا تھا لیکن آج اس کے سبر کا بیمانہ لپریس ہو گیا میں کر سکتا ہوں اور کروں گا تم جانتی ہو میں نے تمہیں اتنے دن کیوں برداشت کیا بس تمہیں یہ دکھا سکو کہ تم نے کہا تھا نا کہ کوئی بھی لڑکی میرے جیسے شخص سے محبت نہیں کر سکتی مگر دیکھ لو تم سے بھی زیادہ حسین میری بیوی مجھ پر جان دینے کی حد تک محبت کرتی ہے وہ آنیا کی دھوہ دھوہ ہوتے چہرے کو دیکھ کر مسکر آیا مجھے پتھر گہ کر مجھے جذبات سے حالی انسان بول کر میری شخصیت پر ہزار کیڑے نکال کر گئی تھی نا تم تو آج تمہیں میں کیسے اتنا پسند ہو گیا آنیا کو اس کی سہر میں ڈوبی بات انہیں بھڑکایا تھا اصلان میر تم نے صرف مجھے جلانے دربانے کیلئے اتنے دن سے میرے ساتھ دھوگا کیا مجھے اس گھر میں رکھ کر تم اپنی بیوی سے رومنس لڑا کر مجھے سب چتانا چاہتے تھے وہ چھوڑکا ہی ناغن کی تاب انکال رہی تھی شٹ یور موت کون ساتھ دھوگا کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ تم کو میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی جتلا دیا تھا اس گھر میں صرف اپنے ہاندان کی مجبوری کے تحت برداشت کر رہا ہوں ورنہ تم اس کابل بھی نہیں تھی کہ اسلان میر تمہارا سایہ بھی خود پر برداشت کرتا وہ شہر کی طرح گرہاتے ہوئے اپنی سرک آنکھوں سے گرہا تھا میں تمہارے کابل نہیں ہوں میں آنیا فہد میر ایسی بیسی پر وہ جیسے باگل سی ہو گئی اپنی ذات کا گروہ جو ٹوٹا تھا وہ چیخنی لگی جسور ایک زمانہ فدہ ہے آج دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اس اس سے پہلے وہ زہر پھونکتی اسلان نے اس کا چپڑا اپنے ہاتھوں میں چکڑ لیا ہاں پردار جو تم نے اپنی زبان سے میری عروشہ کے لیے ایک خوف بھی نکالا تمہیں یہیں زندگار دوں گا اور اسلان آپ کیا کر رہی ہیں وہ اس کا قتل ہی کر دیتا کہ پیچھے سے آنے والی آواز سے اس پر بجلی گرائی تھی آپ دونوں اسلان نے چھٹکے سے آنیا کا چپڑا چھٹک کر اسے دور تکیلا اور ہمڑا اس کی پیچھے روشہ ہی نہیں اس کی اپنی فیملی کے سارے فرد موجود تھے ساتھ مسکر آتی چاچی ایک سیکنی ہی لگا تھا اسے سارا معجرہ سمجھ دیں چاچی ہی موکہ اچھا جان کر ان سب کو وہاں لیں آئی تھی ہم دونوں روز یہاں ملتے ہیں ہر رات کو اسلان مجھ سے روز ملاقات کرنے کے لئے یہی آتا ہے آنیا نے گرکٹ کی طرح رنگ بدلا گزرت نے جو موکہ دیا تھا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا وہ مسکراتے اسلان کے پاس آ کر اس کا باسو دھام چکی تھی کیا بکواس کر رہی ہو تم وہ اپنا باسو چھٹک کر ایسے ہٹا جیسے کسی بچھو نے ڈھنگ مارا ہو کیوں اسلان ڈارلنگ جھوٹ کیوں بول رہے ہو پتا دو ناج آنیا بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی مکاری کی ریکارڈ کائن کر رہی تھی سب کے چہرے کچھ نہ سمجھنے پر عجیب سے ہو رہے تھے آنیا کیا بکواس کر رہی ہو میرا بیٹا کبھی بھی اس طرح سب سے چھپ کر تم سے کبھی نہیں مل سکتا مان جی کی یقین پر اسلان کو کوئی شک نہیں تھا وہ تو بس آنیا کو دیکھ رہا تھا جو بس آنیا کو دیکھ رہی تھی چہرے پر کوئی بھی تاسو نہیں تھا اسلان کو اس کی آموشی سے ڈر لگا اروشہ میں سچ گہ رہی ہوں آنیا اروشہ کے پاس آ کر مکاری سے بولنے لگی مالی یہ تمہارا شور ہے مگر یہ مت بھولو کہ میں اسلان کی چھ سال بیوی رہ چکی ہوں میری محبت یہ بھول نہیں سکتا ہم دونوں روز آت کو یہی ملتے ہیں اگر تمہیں چھوٹ لگ رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تمہیں اسلان کو بیٹروم میں نہیں دیکھا ہوگا بولو وہ کیوں تمہارے سونے کے بعد تمہیں اکیلا بیٹروم میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا یہ میرے پاس آتا تھا اس بار ازلان نے اپنی پہشانی ملی جو آنیا کہہ رہی تھی سچ تھا مگر بیٹروم سے نکل کر واہر آنے کی وجہ آنیا ہرگز نہیں تھی وجہ کچھ اور تھی آنیا سچ کہہ رہی ہے میں نے خود کئی بار ازلان کو آنیا کے ساتھ دیکھا ہے میرا یقین کرو روشا میں اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے خود دیکھا ہے آنیا اور ازلان کو ساتھ ساتھ چاچی کی چھوٹی قسم کھانے پر ازلان کیا صاحب اوٹھن گئے اروشا تم یقین کرو ایسا نہیں ہے میں اس کی وجہ سے کبھی نہیں بھائی نکلا میرا یقین کرو یہ سب چھوٹ ہے ازلان کو پہلی بار اپنی صفحہ دینا بہت عجیب سا لگ رہا تھا سب کو اسی پر یقین تھا لالہ سچ کہہ رہے ہیں آشو بھلا اس عورت کی مکاری سے کون واقف نہیں یاد کر اس نے کیسے مجھ پر بھی الزام لگائے تھا اور ان کی ماں ان سے زیادہ مکار اس بار عجیب نے اصانی کردار پر لگتے داک کو دور کر دیا اور ماں بیٹی کو نفرت سے دیکھا مگر اروشا اب بھی خاموش رہی دی آنیا سچ کہہ رہی ہے اروشا تم یقین کرو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دیکھو اروشا یہ ثبوت ہے اس بار چاچے نے نیادی چھوڑا سب لاکھ صفائی تھے مگر اروشا کے ٹیور ان کا حوصلہ بڑھا چکی تھے انہوں نے اپنے موبائل سے کچھ پکس نکال کر اروشا کو دکھائیں جانے انجانے میں آنیا کے ساتھ وہے ٹکڑاؤ کی انہوں نے بڑی مہارت سے فوٹوز لے لی تھی اروشا نے فوٹوز سے نگاہ ہٹا کر اسلان کی طرف دیکھا اسلان آپ بلیو میں اروشا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس رات بھی اتفاق سے یہاں آیا تھا اور یہ آگئی تھی تو نہ جا کر بھی صفائی پیش کر رہا تھا آنے اور چاچے دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں آج کیسے بھانسا ہے اس اسلان میر کو بہت اکرتا تھا ہوت پر اسلان مجھے کچھ نہیں سننا مجھے کوئی صفائی نہیں جائی آپ سے ہموش آ جائی آپ اس کی ہر جذبات سے حالی آواز اسلان کے دل میں چند سے کچھ ٹوٹا کیا اتبار اتنا ناسک تھا وہ چپ سا اسے دیکھتا دو قدم پیچھے ہڑا تھا آشو آشم کو دکھ ہوا اس کے اس طرح بولنے پر اسلان کا سپاٹ چہرہ مگر آنکھوں میں چلتا ایک بار ٹوٹنے کا غم اس سے برداشت نہیں ہوا تم بیچ میں مت بولو آشو میں سب سمجھ گئی ہوں سب جانتی ہوں آپ مجھ سے چپ چپ کر ساری کارنامیں انجام دیتے رہی گا اور یہ سمجھیں گے کہ میں بیوکوف ہوں جو کچھ نہیں سمجھوں گی مجھے نہیں معلوم آپ پیٹ پیچھے مجھ سے چپ کر کونسے کارنامیں انجام دے رہے ہیں وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی ازلان میر کے دل میں چپن مرتی جا رہی تھی سب کے سب چپ رہ گئے کسی گومی نہیں تھی اروشہ اتنی جلدی ان مکاریوں پر یقین کر لے گی اروشہ تم ازلان پر شک کر رہی ہو ماں جی بیٹے کی آنکھوں میں اترتے دکھ سے دھڑک تھی وہ سیسے پاگل سی لڑکی کچھ اٹھا ہاں تو کیا شک نہ کروں مجھ سے چپ چپ کر وہ سرہ دیر رکھی تو ازلان کی سانسے بھی رکھی مجھ سے چپ چپ کر راتوں کو اٹھ کر سگریٹ پینے کے لیے مجھے تنہاں بیٹروم میں چھوڑ دیں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں جلے گا یعنی بیوی سے پیاری آپ کو سگریٹ ہے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ ازلان گھٹو پڑ رہی تھی اس بار سب نے چونک کر اس کی بدلتی ٹونٹ سنی وہ دستان بھی دمبہ خود سا ہوا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے اور ہمارے بچوں کو پتہ نہیں جلے گا وہ اس کے سامنے اسی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری طرح سے کھوڑنے لگی ادھر آپ گئے اور ادھر ان کو فریشانی شروع ہو جاتی ہے لہتے مار مار کر مجھے اٹھا دیتے ہیں اور میں جو شکایت کرنے کے لیے ان کے بابا کو ڈھونٹی ہوں تو بابا حضرت ایک چھوٹی سی زگریٹ کے لیے میدان چھوڑ کر لون میں جنات کدھر ٹھیلنے پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن بابا صاحب کو یہ نہیں معلوم ہماری بیلکونی سے سارا لون دکھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر سرکار بھاگے ہیں اس کے فرفر چلتی زبان سب ہی کی چھیلے نورمل ہو گئے بلکہ اب سب کو حسے آنے لگی آنیا اور چاچی کو صدمہ لگیا وہ تو اس کی عاموشی کو کیا سمجھیں تھی اور ہمارکار کیا نکلی بس ایک حسلان تھا جو ساکر ساو سے دیکھ رہا تھا اب اردار جو آج کے بعد آپ روم سے نکلے تو دیکھ لیں روم سے نکلے تو ٹکے ٹکے کے لوگ اوقات بھول جاتے ہیں اور کتنی بار آپ سے کہا ہے کس کیا ضرورت ہے اتنا تیار شیار ہو کر گھر میں رہنی کی لوگ خواہ مہارال تپکاتے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں میرے حسلان کو نظر ہی لگا دیں گے آئے یہ محبت کی مسائریں آنیا نے شولہ اگلتی نگاہوں سے اسے حسلان کی گھلے کا ہار بنتے دیکھا تھا سب کے ہونٹوں پر دبی دبی حسی نے آنیا اور چاچی کے چھیرے دھوان دھوان کر دیئے تھے عشم کو اپنی پیاری سی بہن پر ٹھیروں پیار آیا مگر کیا کریں بہن ابھی بہنوئی سے پیار جاتا رہی تھی وہ بہنوئی صاحب جیسے اپنا آپا حسلان کو اتنی دیر بعد اس کے انداز پر حسی آئیں ہر فکر ہر پریشانی ہر دوخ سے بہنے آساسی وہ ان دونوں کی طرف مڑی آنیا باجی اور چاچی سائیوہ میں وہ لڑکی ہوں جس سے لاکھوں نہیں تو ایسے ہزاروں ٹرامے اور نوپلوں کو رٹا ہوا ہے جس میں یہ گھٹیا طریقے سے ہیرو کا فسایا جاتا ہے اسی کبھی ہی ہر بار میرے حسلان پر ہر قسمت اسمانہ وہ تم جیسے اور دوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا اور میرا وزن بھڑ گیا ہے پرنا تمہارے اس جھوٹ پر اب تک میں اچھل کر تمہارا مو نوچ لیتی تم نے جورت کیسے کی میرے حسلان کو چھونے کی شاید وہ سچ میں ہی اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر آنیا کا مو ہی نوچ لیتی حسلان نے بھڑ کر اسے اپنے حسلان میں لے لیا آرام سے چان ان کے مو لگنے کے لیے میرے گارز موجود ہے وہ ہونہاں نگاہوں سے ماں بیڑی کو دیکھتا اسے اپنی باؤں میں بھڑ چکا تھا وہ تو باد میں مو لگیں گے پہلے میں تو نہیں مٹلوں سن لیجئے ڈرامے والی کمینی چاچی آنیا اپنے مو پر ہاتھ رکھے مشکل سے اپنا گہکا دبا رہی تھی حسلان اگر سچ میں اس ویڈیو میں اس سے ملنے آتے نا تو بھی میں اپنے حسلان پر شک نہیں کرتی سمجھی ناگن چاچی حسلان سکون سا دل میں اترتے محسوس کرتا روشہ کو دھام کر اپنی قریب کر چکا تھا دیکھ لیا نا حسلان بس اسی چیز سے جڑتی تھی میں اب ماں جی اپنے غصے کو نکالنے کے لیے آگے بڑی اور انہیں جیسے ہی حسلان سے یہ بات گئی وہ انہیں دیکھ کر بس زبرد سے مسکر آیا تھا وہ دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر بولتی رہی ان کی انہی مکاری کی وجہ سے پہلے بھی تمہاری زندگی پر بھارت ہوئی تھی آج بھی وہی کام کر رہی ہیں یہ دو ناگنوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا نہیں جھیلا میری بیٹی پر لسام لگا حشم جیسے معصوم کو جس کی وجہ سے اتنے دکھ چلنے پڑے اس پار حانی اور حشم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اداسی سے مسکر آ دیا اور اب تو حد ہو گئی میرے بیٹی نے اتنے احسان کیے باوجور اس کے مشکور ہونے کے یہ میرے بیٹے بہوکہ گھری اجارنا چاہتی تھی وہ آگ اگل تھی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی سہہ کن لہجے میں بول رہی تھی تمہارے بیٹی نے کون سا ہم پر حیثان کر دیا میں سب سمجھ گئی ہوں تمہارے بیٹے کی چال ہمیں اس گھر میں صرف اپنے مطلب کیلئے رکھا تھے اس نے ارے جس بیٹے کے تم گنگ آ رہی ہو نا وہ غازی بھے غازی کیسے اس سے ہماری آنکھوں میں دھول چھونکر ہماری ساری جیداد ہے ڈالی بہت ہو چکا اچھائی کا ناٹک آسیا بیگم اپنا اچھائی کا جولہ اتار ہنگ ناکن کی دہ پنکھاری حزان کی ہونٹوں پر سہیری مسکراتو پری اسی کا تو انتظار تھا اسے کیا بکواس کر رہی ہو تم آسیاں شرم نہیں آتی میرے فریشتو جیسے پوتے پر ایسا الزام رکھتے یہ بدلہ دے رہی ہو تم اور تمہاری بیٹی ان کے نفرت زیادہ باتوں سے مہا جان سے پہلے امہ جان اپنے پورے چلال سے بول پڑی بہت دیر سے سارا تماشاں دیکھ رہی تھی اب پرداش شواب دے گئی تم چپ رہو بڑیا سب تیری وجہ سے ہے اپنا ہو برو زیادہ اچھا بیٹا تم نے اس حورت کے لئے چھن لیا اور اپنے پتصورت اور کسی کام کا نہیں بکار بیٹا تم نے میرے سر پر دھوپ دیا امہ جان کی پکڑ اپنی چھڑی پر سکت ہو گئی چیرے کا رنگ متغیر ہو گیا آنیا اور روشہ نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا ماں جی کا خون کھول اٹھا بہت سن لی آپ کی پکواس سیدھے سے اس وقت اپنے روم میں چاہیں ورنہ میں بھول چاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں ازان امہ جان کی متغیر خود ہی رنگت دیکھ کر سیدھا ان تک آیا اور پرسر خود ہی آنکھوں سے وہ خور آیا میں چھپ نہیں رہوں گی ازان میر تم نے ایک عورت کو نہیں ناکن کے پھن پر پیر رکھا ہے یاد اکنا تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی اور اس کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑوں گی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز سے مولی بہت دیکھا کیڑوں کو رنگتے ہوئے دھمکیاں دیتے ہوئے آپ پہلے اپنی خود کی جان بچانے کا سوچئے اس کے بعد میری بیوی اور اس کے بھائی تک پھون سکے گئے جانے سے پہلے ایک اور بات سن لیں ازان جا کر حرشم کے پاس کھڑا ہو گیا یہ میرا بھی بھائی ہے اور میری بہن کا شہر بھی اتنا سمجھ لیں کہ اس سے میرے کتنے رشتے ہیں تو جو ازان کسی کا کچھ نہیں ہوتے فی بھی اس کی پوری حفاظت کر سکتا ہے تو اس سے میرا کتنا گہرا تعلق ہے اس کی حفاظت کے لیے ازان کیا کیا نہیں کر سکتا آنیا اوچھا جی کو سچ کا شوق لگا آنیا حرشم نے کردن اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا چاچی نے اس وقت کچھ کہنا اب مناسب نہیں سمجھا بس آنے کو اشارہ کیا تھا اور وہ دونوں سب کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنی روم کی طرف چلی گئی ازان ان کا انتظام کہیں اور کرو اب میں ان دونوں کو بلکل یہاں اس گھر میں برداش نہیں کر سکتی ماں جی اپنا حکم سنا کر امہ جان کے باس اتھام کر ان چاروں کو چھوڑ کر وہاں سے غصے سے چلی گئی سن لیا آپ نے اب ساسو مانگی مان لیں برنا آپ کو ڈانٹ ضرور پڑے جی اور روشا نے ماموش کھڑے ازان کو چٹایا تو وہ بس ہلکے سے مسکر آیا تھا اندر چلے ہاں ازان نے ان دونوں کو بھی دیکھا اور روشا کا ہاتھ دام کر اندر کی جانے پڑ گیا ان کے پیچھے حرشم اور حانیاں بھی تھے ہم اپنے اپنے بیٹروم میں جانے کی بجائے کچھ پلے ایک ساتھ بتا سکتے ہیں ہرشم نے ایسا ایسا قدموں سے ان لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ جب ہرشم نے ایسا آواز پہ ہانے کی کان میں جھک کر کہا تھا ہرشم نے جھٹکے سے سر اٹھایا پہلے مسکر آتے ہرشم کو دیکھا پھر ان دونوں کے آگیا کے روشا کو لے جاتے ہزان کو ہم وہاں چلتے ہیں ہرشم نے وہی کھڑی ہو گئے ہرشم کو انگلی کی اشارے سے اس طرف دکھایا جہاں پانی بہتا ہوا خوارا چل رہا تھا ہرشم نے بس ایک نکا ان چمکتی گرے آنکھوں میں دیکھا پھر مسکر آ کر سہیلا دیا ہرشم نے اپنا استقاق جتاتے ہوئے اسی کمر میں اپنے بازو ڈال دیئے وہ بھی کسی ادراز کے بغیر اس کی امرہی میں قدم سے قدم ملا کر ایسا ایسا قدموں سے چلتی اس طرف آگئی جدھر چلتے ہوئے ففاری کا شور کانوں کو بہت بھلا رکھ رہا تھا آؤ بیٹھتے ہیں کچھ دیر ایسے ہی ایک دوسرے کے قدم اسے قدم ملا کر چلتے رہے تھے کہ ہرشم بول کر اسے لے کر وہیں نرم گھاس کے بیچے سب سفرش ور بیٹھ گیا آنیا بھی اس کی تقلیت کر دی اس کے قریب بھی بیٹھی تھی آسمان ہر جمکتا چاند ہر سو روشنی بکھیرتا اتنا بیارہ لگ رہا تھا کہ آنیا اس چاند کو دیکھتے ہوئی کہیں کھوز ہی گئی آنو آج ایسا نہیں لگ رہا ہم پھر سے موت پر کر دیئے گئے آسمان کی اچانک بولنے پر آنیا نے چاند سے نگاہ ہٹا کر اپنی قریب بیٹھے آسمان کو دیکھا اس کے دیکھ دے وہ مسکر آیا ایسے احساس تو تجھ سے نگاہ کر کے بھی نہیں ہوا تھا مجھے جیسا آج لالا کا ان دونوں کے سامنے ہم دونوں کے رشتے کا اعلان سے ہوا ان لوہوں کے اتبار سے جو سکون ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ کٹنوں کو موڑ کر اس پر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھتا ہر طرف پہلی ہاموشی وہ چاندنی میں ڈوپے اس اسے کو دیکھتا ہوا اپنے ساتھ بیٹھی خاص پر ہاتھ بیٹھی آنیا سے خوشی سے بولا تھا میں تو تب موت پر ہو سکتی ہوں ہاشو سکون تو تب نصیب ہوگا جب تم مجھے دل سے معاف کر دوگے اور مجھے اپنے دل میں وہی مقام دے دوگے جو پہلی بار تم نے میرے لئے اپنے جذبات بدلتے محسوس کرتے ہوئے مجھے دیا تھا وہ دیری دیری گھاسوار ہاتھ بیٹھی سر جھکائے اداس اس کا ہاتھ سے بولی تھی ہر شب نے اسی پوزیشن میں پیٹھے پیٹھے ہی بس کردن موڑ کر اس پیاری سی ہر نفت اور قدورت سے پاک لڑکی کو دیکھا جس کا دل اس سے بھی پیارا تھا اس نے گٹنوں سے ہاتھ ہٹا کر اپنا رخ موڑ کر ہاتھ بڑھایا ایک انگلی ہانیا کی دھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا سر اٹھایا کیا تم مجھے دل سے معاف نہیں کر سکتے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اب بھی اداسی سمسکر آ رہی تھی آنکھوں میں بس الٹ جا تھی تمہارے لئے میرا دل ہمیشہ مجھ سے دگا کر جاتا ہے ہانیا ہرشم اسوند یارہان وہ اس کی دھوڑی پر انگلی رکھے رکھے جھکا تھا اس کے لبوں پر اپنی لب رکھ کر اس سے اپنی محبت بیان کر دی تھی اس کی محبت سے بھرائی لمس آنے کے ہاتھ خود بہت اس کے قلعے میں چاہ پڑے اب خوش ہونا مجھے ہرا کر اور اپنی جیت پر چند لمحوں کے بعد اپنا چہرہ اٹھا کر اس سے آنے کی چمکتی آنکھوں میں اپنی مفتراتی گرے آنکھوں سے دیکھا کیا یہ تمہاری خار ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ کف کیسے رہی تھی پرور سائشاری سے ہز دیا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے کہ میں نے پھر سے تمہیں پا لیا ہے ایشم اسے اپنے سینے میں سمیٹتے ہوئے وہیں گاز کے فرش پر لے دیا آنے اید وینان سے اس کے سینے فسر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ سن نہیں دی